ہمارا ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ ہم ملتحید ہیں ہندوستائن کے سپلرزم قدر کمزور ہونے سے بچانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہندوستائن کی سب سے بڑی اقلیت اس بات کو محسوس کرے اور اپنے اپنے اختلافات ہمارے ضرور ہو سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے مگر اختلافات اگر ہیں ہندوستائن کی عوام نے کانگریس کے کرپشن سے بیزار ہو کر کامل نادو کی عوام دو جی تری جی کے کرپشن سے تک آ کر یہ سمجھا کہ شاید چلو ایک نئے دور کا آغاز ہوگا مگر میرے عزیز دوستو اور مزرگو ڈلیٹس کی سلطنت پر موڈی تو بادشاہ بن گئے مگر بادشاہ وہ بننے کے بعد ہندوستائن کی عوام کرخاص دور سے ڈلیٹ اور مسلمانوں کا حال مرا کر کرن گئے آپ خود اندازہ لگائیے کہ ان کے دور افتدار میں قبیل لب جہاد کے نام پر ہم کو تنگ کیا گیا اور یہ کہا گیا جھوٹا الزام لگایا گیا کہ ہم لب جہاد کے نام پر کسی اور کی بچیوں کو دین اسلام میں جبرن ان کو شامل کر رہے ہیں جب حقیقت دنیا کے سام پہیا ہوئی تو دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ صرف جھوٹا پروپگنڈا تھا آر ایسس اور سنگ پریوار کا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ گھر واپسی کی مہم شروع کی گئی گھر واپسی کے نام پر یہ کہا گیا کہ آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا تب میں نے ان آر ایسس والوں سے کہا کہ گھر واپسی کرنا ہے تو تم کو اپنے گھر سے واپسی کرنا ہے جو دین فطرت ہے تو ان کو اس میں آنا پڑے گا تو میرے خلاف اور مندلس کے خلاف ایک توفان کھڑا کر دیا گیا آپ دیکھتے ہیں میرے عزیز دوستو کہ گائے کے نام پر آج ہندوستان میں دلیت اور مسلمان کو تنگ کیا جا رہا ہے اتر پردیش دادری میں اخلاف کو مارا گیا یہ کہہ کر مارا گیا اخلاف کو کہ اخلاف کے گھر سے جو گھر سے گوش نکلا وہ سن پریوار کے لوگوں نے کہا کہ یہ گائے ماتا کا گوش ہے میں اخلاف کے گھر کو گیا تھا اخلاف کے گھر والوں سے میں نے ملاقات کی اور جب میں نے اخلاف کی ماں کو دیکھا مرہوم اخلاف کی ماں کو دیکھا تو اس ماں کی عمر پچھتر سال کی خاتون تھی اس کا چہرہ سجا ہوا تھا اور جب میں نے پوچھا کہ اس ضعیف عورت کا چہرہ سجا ہوا کیوں ہے تو مجھے خاموشی سے کسی نے کان میں کہا کہ اخلاف صاحب جب اخلاف کو مارا جا رہا تھا تیٹا جا رہا تھا تو ماں کی ممتہ برداشت نہیں کر سکی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو مارا جا رہا ہے تو اخلاف کی ضعیف ماں اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے جب پہنچی تو سنگ پریوار کے ظالموں نے پچھتر سالہ ضعیف عورت کو بھی مارا اور پیٹا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اخلاف کی بیوہ کو بھی مارا گیا اور اس کا ایک بیٹا جو اپنے باپ کو بچانے کے لئے آیا تو اس کو سر پر مار کر اس کے سر کو کھول دیا گیا اخلاف کی بیٹی اپنے باپ کو مارتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی تو بیٹی اپنے باپ کو بچانے کے لئے دوڑی تو بیٹی سے بھی برا سلوک کیا گیا اور ہمارے ہندوستان کے وزیراعظم نے جب اخلاف کو مارا جا رہا تھا اخلاف کی موت ہو گئی تو ہندوستان کے وزیراعظم نے اخلاف کی موت کے اوپر اس کو کنڈن نہیں کیا ہمارے ہندوستان کے وزیراعظم کو ٹویٹ کرنے کا بڑا شوق ہے ہر بات پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں اور جب اخلاف کی موت ہوئی تو ہمارے وزیراعظم نے ایک ہندوستان کی مشہور گانے والی ہے گلو کارڈ جن کا نام آشا بھوصلے ہے ان کے بیٹے کی موت ہوئی تو ہمارے ہندوستان کے وزیراعظم نے ان سے اظہار تازیت کیا اور اخلاف کی موت پر ایک لفظ نہیں کہا بلکہ انہی کے کیبینٹ کے منسٹر کلچرل منسٹر مہش شرما جو اس علاقے کے دادری کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو بڑا چڑھا کر بھیج کیا جا رہا ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاف کی موت کے بعد اب الٹا اخلاف کے خاندان والوں کے اوپر مختمائد کر دیا جاتا ہے الحباد ہائی کوٹ کو جانا پڑتا ہے افراد یا قاندان کو اور اسٹے لینا پڑتا ہے ہندوستان کی عوام نے سمجھا کہ چلو اخلاف ایک واقعہ ہو گیا ہو گیا مگر دوسرا واقعہ پھر سے ہوا جب جمعو میں ایک مسلمان ٹرک کا ڈریور جانور لے کر جا رہا تھا تو اس کو اتنا مارا کہ وہ اسی گاڑی کے ساتھ اپنا دم دوڑ دیا مر گیا ہم نے سمجھا کہ چلو وہاں پر ہوا مگر حریانہ میں ماہ رمضان میں ہم نے دیکھا اور آپ نے پڑا ہو گا کہ حریانہ میں جو مسلم نوجوان کی گاڑی کو روک کر یہ گاورکشا کے لوگ گاڑی کو روک کر اس میں سے گوش نکلا تو روزے کی حالت میں مسلم نوجوانوں کے موں میں گوبر ڈالا گیا جبرن ان کو گائے کا پیشاب پلایا گیا اس کی ریکارڈنگ کی انہوں نے مگر ہمارے اندوستان کے وزیراعظم نے اقلاف نہیں کہا جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے پریس میں اس کی مذہب مت کی تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا جب تمام چیزیں سامنے آئی تو خاموش ہو گئے جھارکن میں ایک معصوم تیرہ سال کے مسلم بچے کو یہی گارف شاہ کے لوگوں نے جھارکن کے جنگلوں میں لے جا کر اس تیرہ سال کے بچے کو خاصی پر لٹکا دیا یہ کہہ کر کہ یہ گائے کو یا جنور کو سمگلنگ کر رہا تھا ہمارے اندوستان کے وزیراعظم خاموش بٹے رہے کچھ نہیں کہا ماملہ بڑھتا گیا ہیدر آباد سنٹرل ہیونیسٹی میں روحید مینولا کو تن کیا گیا ایک دلیل بچے کو میں روحید مینولا کو جانتا تھا روحید مینولا کے فیس بک کے اوپر اس میرے میرے تخاریل وہ دالتا تھا نوجوان اور اتنا تن کیا گیا ایک دلیل بچے کو کہ وہ تن آ کر خود پشی کر لیا تنہوں نے کہا کہ خود پشی کیا دنیا نے کہا کہ یہ دلیل کی موت اس بچے کی موت خود پشی نہیں ہے بلکہ انسٹیوشنل مڈر ہے اور آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی روحید مینولا کے بارے میں وہ کمیٹی ریپورٹ دیتی ہے کہ روحید مینولا دلیل نہیں تھا اگر دلیل نہیں تھا تو کیا اس کو آپ اس طرح سے سنوک کر دیں روحید مینولا دلیل تھا اور روحید مینولا دلیل ہونے کی بنا پر اس سے نائنسافی کیا گیا ہندوستان کے وہ عوام نے بی جی پی کو اوٹ دیا کہ چلو یہ سب چیزیں نہیں ہوگی اچھا کام ہوگا امر اچھا کام نہیں ہوا گجرات میں ہم نے دیکھا کہ کیسے وہاں پر دلیلوں کو مارا گیا میرے بھائی ذرا تھوڑی جیر کے لیے اپنے سینئر کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جس طرح اونہ نے دلیلوں کو مارا گیا اگر وہ چار نوجوان لڑکے ہمارے بھائی ہوتے ہمارے بیٹے ہوتے تو کیا ہوں اس دہزارے کو دیکھ کر برداشت کر سکتے اونہ نے کجرات میں دلیل برسوں سے وہی کاربار کرتے آئے ہیں کہ جب کوئی جنور مر جاتا تو اس کو اٹھا کر لے کر جاتے اس کے چمڑی کو نکالتے اس کے گوشت کو استعمال کرتے اس کے ہڈیوں کو بیشتے چمڑی کو بیشتے یہی ان کا پروپیشن تھا مگر گائے رکھشا کے نام پر وہاں پر جو دلیتوں سے سنوک کیا گیا کہ ریپ چورس پر کے اوپر ان کے کپڑے اتار کر باری باری سے ان کو مارا گیا اور ویڈیو ریکارڈنگ کر کے دنیا کے سامنے بتایا گیا کہ دیکھو اس طرح سے دلیتوں کو سنوک کیا جائے گا اگر کوئی ہماری گائے ماتا کو مارے گا بلکہ معلوم ہوا کہ جو گائے کو اٹھا کر دلیت بھائی ہمارا لے کر گیا تھا کسی نے مارا نہیں تھا بلکہ شیر نے اس پر حملہ کیا تو اس کی موت ہو گئی مگر یہ دلیت برسہ برس سے کاربار کر رہے تھے تو گزرات کے دلیتوں نے ہندوستائن کے چودہ کروڑ مسلمانوں کو پیغام دیا کیا پیغام دیا ہمارے دلیت بھائیوں نے کہ دیکھو تم نے ستر سال سے بڑے مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا اونا کے دلیتوں نے ہندوستائن کے مسلمانوں کی خیرت کو رلکہ رہا ہے گزرات کے دلیتوں نے ہندوستائن کے مسلمانوں کو راہ دکھایا ہے اور گزرات کا دلیت ہندوستائن کے مسلمانوں کو پکار پکار کر کہنا ہے چاہے وہ مسلمان ویلور کا ہو یا حیدر آباد کا ہو یا اتر فردیس کا ہو یا پھر مہاراست کا ہو وہ دلت تم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہم کو مارا تو ہم نے تیہ کیا کہ مقاموش نہیں بٹھیں گے ہم نے اعتداد کیا دلتوں نے گزرات میں ایسا بڑا عظیم اعتداد کیا کہ نرندر موڑی پریشان ہو گئے بی جے پی پریشان ہو گئی سنگ پریوار والے پریشان ہو گئے دلتوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روٹ پر نکل کر آئے اور ایک مارز کیا انہوں نے ایک احمد آباد سے اونہ تک پندرہ آگز کو اونہ میں جا کر انہیں درنگا لہر آیا اور بتا دیا ہم کو کہ اگر وہ متحد ہو جائیں گے تو یقیناً دنیا کی کوئی طاقت ان پر ظلم نہیں کر سکتی گزرات کے دلت صرف سات پرسنٹ ہے ٹامل لانوں میں مسلمان صرف نو پرسنٹ ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اپنے ہمت اور ہاؤنسلے کو بلند رکھنے کی ضرورت ہے درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ امبیکر کا نام لے کر متحد ہو سکتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت متحدہ ہو سکتی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے واہیں ہم مسلک ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ہم امت محمدی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو متحد ہونا پڑے گا یہ اتحاد ایک طاقت ہے اس طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے لوگ پہت سے باتیں کرتے ہیں کہ متحد ہو جاؤ مگر میں آپ سے اس لیے ہونا کی نسال دے کر آپ کو ترغیب دے رہا ہوں التجاہ کر رہا ہوں بلکہ آپ سے اپنا دامن پھیلا کر بھیق مانگ رہا ہوں کہ خدا کے لیے متحد ہو جاؤ اگر یاد رکھو اگر متحد نہیں ہوگے تو پھر ہم کو ہر مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا گزرات کے دلیتوں نے ہندوستان کے مظلوم عوام کو ایک پیغام دیا گزرات کے دلیتوں نے اپنے اتجاز کے ذریعے ہندوستان کے غریبوں کو ایک پیغام دیا اور کیا پیغام دیا کہ گزرات کے دلیتوں نے سنگ پنیوار کے لوگوں سے کہا کہ اب ہم جو برسوں سے مری بھی گائے کو اٹھاتے تھے اب ہم گائے کو نہیں اٹھائیں گے اب گائے اگر تمہاری ماں ہے تو مرنے کے بعد تم اپنی ماں کو کھا کر لے کر جاؤ اب ہم نہیں اٹھائیں گے پورے دلیتوں نے خسم کھائی داکھوں کی تعداد میں پندرہ اگز کے دن کیا اب احمد آباد اور گزرات اونہ میں کوئی دلیت بھی مری بھی گائے کو نہیں اٹھائے گا آج احمد آباد میں گائے سڑ رہی ہیں مر رہی ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے یہ رس ایس کے لوگ جو جہاں کہیں بھی چندائی میں سیڈاب آیا تو فوراں کھاکی چڑی پہل کرا نظر آتے ہیں مگر میں تم کو چیلنج کرنا ہوں کیا تم آج احمد آباد اور اونہ میں جو گائے مر رہی ہیں کیا تم اس کو اٹھا کر لے کر جاؤ گے کیا تم اٹھا کر لے کر جاؤ گے نہیں لے کر جا سکتے یہی بات بابا صاحب امبیت کرنے یہی بات بابا صاحب امبیت کرنے کہی تھی ان لوگوں سے یہ آلازات کے لوگوں سے بابا صاحب نے کہا تھا کہ جب تمہاری ماں مر جاتی ہے تو تم اس کو اٹھا کر اس کی اردی کو لے کر جاتے ہو اور یہی گائے تمہاری مات آئے جو تم کو دودھ بھی دیتی ہے اور تم اس کا دول پیٹے جی ہو آؤ گمبے کر نے کہا جب یہ مر جائے گی تو تم اٹھا کر لے کر جاؤ یہ تمہاری بات آگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے انڈوستان ہمارا ملک ہے یاد رکھی آپ یہ ہمارا ملک ہے انشاءاللہ ہمارا ملک رہے گا ہم یہاں پر میرے بھائی قرائے دار نہیں ہیں ہم یہاں پر مالک ہیں ہم یہاں پر دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اگر ہنڈوستان میں کسی اعلیٰ ذات کے لوگوں کو اختیار حاصل ہے تو اتنا اختیار ہنڈوستان کے دلیت اور مسلمان کو بھی حاصل ہے کوئی میرے اختیارات کو نہیں چین سکتا اس لیے کہ اختیارات ہنڈوستان کے کانسٹیوشن میں آپ اور ہم کو دیئے ہیں اور یاد رکھو نوجوانوں یاد کرو اپنی تاریخ کو تاریخ کو مت بلاؤ نوجوانوں اپنے بزرگوں سے پوچھو اپنے علماؤں کے پیر کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھو کہ انڈوستان کی آزادی کی تاریخ ہم کو بتاؤ تو موسیس علماء اکرام اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر کہیں گے کہ بیٹا اس ملک کو آزاد ہم نے کیا تھا اس ملک انگریزوں کی غلامی سے اگر کسی نے سب سے پہلے اگر کسی نے ان سے لڑنا شروع کیا تو مسلمانوں نے شروع کیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ اگر کسی نے دیا تو ہمارے معزز مسلم علماء اکرام نے دیا اور اپنا جہاد کا فتوہ دیا اور جہاد کے فتوے کی سیاہی سکنے سے پہلے ہمارے معزز علماء اکرام نے اپنی جانوں کو انگریزوں کے آگے فربان کر دیا یہ ملک کی آزادی کی رائی صرف مہاتمہ گانی سے نہیں شروع ہوئی اس ملک کی آزادی کی رائی نہرو کے فربانیوں سے نہیں حکم ہوئی اس ملک کی آزادی کی رائی صرف ابوالکلام آزاد کے اتخارین سے نہیں بلکہ اس ملک کی آزادی کی رائی شروع ہوئی تو معزز علماء اکرام کے فتوے سے شروع ہوئی اس ملک کی آزادی کی رائی میں اگر کسی نے اپنا حق آدھا کیا تو جا کر اس کالا پانی کی خائد میں دیکھو جس میں لکھاوا ہے کہ سووں کی تعداد میں مسلم علماء اکراموں نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا یہ اندرستان کی تاریخ ہے اور آج بی جے پی اس تاریخ کو ختم کرنے کا نام کوشش کرتی ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پندرہ اگز آیا تو نریندر موڈی امار اندرستان کے وزیر آزم نے کہا کہ میرے پورے بی جے پی کے امپی تیرنگا یادرہ دے کر جائیں گے پندرہ اگز سے لے کر دس جن تک ہندوستان کے کونے کونے میں ترنگا یادرہ لے کر جائیں گے میرا سوال ہندوستان کے وزیر آزم سے ہے میرا سوال اس تمام وقعہ پر استاختوں سے ہے جو مسلمان کو انٹی نیشنل کہتے ہیں میں تم سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں کیا تمہارا ہیرو ساور کر نے یہ نہیں کہا تھا ساور کر نے کہا تھا کہ میں اس ترنگے کو نہیں مانتا ساور کر نے کہا کہ میں اس ترنگے کو نہیں مانتا تو مسٹر موڑی مسٹر امیت شاہ آپ ہر سال ساور کر کی سالگیرہ کیوں مناتے جس نے ہندوستان کی ترنگے کو نہیں مانا اگر سالگیرہ منانا ہے تو میری مناؤ کیونکہ میں ترنگے کو ماننے والا ہوں میں ترنگے کو ماننے والا ہوں اور ترنگا کس نے بنایا ہندوستان کا ترنگا کس نے بنایا ہندوستان کا ترنگا کوئی کانگریس والے نے نہیں بنایا ہندوستان کا ترنگا کوئی شنپلیوار کے لوگوں نے نہیں بنایا ہندوستان کا ترنگا ہماری ایک موزز مسلم ماں نے بنایا گیا یا ترینگا ہم بنائے اور آج آپ ہمارا ترینگا یا ترینگا نکال رہے ہیں اچھا کیا آپ نے کم سے کم ہماری تاریخ کو عوام کے سامنے بولنے کا تو موقع ملا مگر آج ہر محاص پر بی جے بی کی حکومت ناکام ثابت ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندوستان کے وزیر آدم بغیر بولے پاکستان پہنچ کے نواز شریف کے پاس ان کے گھر میں شادی ہے تو آپ پہنچ گئے ہمارے اردو میں ایک کہاوت ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ آپ فوراں پہنچ گئے دنیا نے اہم نیر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف سے ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں ایسا محبت کے مظاہرے کر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے دنیا میں دیکھا اور نواز شریف نے اپنی شرافت دکھائی دی شرافت ایسے دکھائی کہ پتھان کوٹ میں دہشتگردوں کو گسا دیا یہ بیچارے شادی میں گئے تو بولا کہ آپ میرے کر کو شادی نہیں آئے میں دہشتگرد کو پتھان کوٹ میں بھی جاتا پتھان کوٹ میں دہشتگرد گل گئے ہمارے وزیراعظم خمول بیٹھے رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بتائیے آپ کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہے ہماری فارن پالیسی سمجھ میں نہیں آتی یہ جاتی ہیں بغیر بولے شادی میں چلے گئے اور پھر وہاں پر حملے ہو جاتی ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان میں ہم کو کیا کہتے بی جی بی کے لوگ کہ یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے کئی منطبہ مجھ سے کہا بی جی بی کے لوگوں نے پالیسی میں اسمبلی کا ممبر تھا تو بولتے تھے کہ تم آئی ایس آئی آئی ایس آئی میں کہتا تھا کہ ہاں میں آئی ایس آئی ہوں تو بولے کیسے تم آئی ایس آئی ہو میں نے کہا اگر ہندوستان میں اگر کوئی فراغ اپ کو لانچ کرنا ہے جب تک اس پر آئی ایس آئی کا مارک نہیں کرواتا بہت نہیں کرتے وہ آئی ایس آئی کا مارک بہت نہیں ہے مگر ہمارے وزیراعظم نے کیا کیا پتھان کوٹ میں آئی ایس آئی کے ایجنٹ کو بھی جانے ہیں ہمارے ائر فورس کے بیچ میں آئی ایس آئی کے لوگ چلے گئے وہاں مستر موڈی آپ کی فارن پالیسی بڑی نیڈالی ہے دیش بدل رہا ہے بلکل دیش بدل رہا ہے آپ بولتے دیش بدل رہا ہے دیش بدل رہا ہے ہندوستان کے وزیراعظم نے اپنے اس دو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا کئی بار من کی بات من کی بات کیا آپ نے آج بھی من کی بات کل بھی من کی بات مگر کبھی من کی بات میں اخلاق کبھی ذکر ہو جاتا کبھی من کی بات میں یہ تمام واقعات کا ذکر ہو جاتا مگر ہماری من کی بات میں ذکر نہیں ہوتا جیسا کہ ابھی اقبال صاحب نے کہا کہ مسٹر موڈی ہمارے وزیراعظم اندوستان کے ہیدر آباد کو آئے تو ہیدر آباد میں اپنی تفریض کے دوران میں اندوستان کے وزیراعظم نے تمام مل سے مخاطب ہوتے میں کہا اور خاص طور سے وہ گائر اکسا کے لوگوں کو کہا گولی مارنا ہے تو مدھے مارو ارے اندوستان کے وزیراعظم مسٹر موڈی آپ کو کوئی کون گولی مار سکتا ہے آپ کو کون مار سکتا ہے ارے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آپ کے دشمن پورے مرتا ہے ہم تو دعا کرتے ہیں اندوستان کے وزیراعظم کہ آپ کے دشمن پورے مر جائیں آپ کو اللہ دیر سو سال کی عمر دے یہ ہمارا محبت ہے آپ سے یہ ہماری محبت ہے آپ سے دشمنی نہیں ہے ہم تو بول رہے ہیں کہ آپ کے دشمن ختم ہو جائے اور آپ دیر سو سال جندہ رہے ہیں مگر کیا وزیراعظم کوئی زید دیتا ہے کہ اندوستان کے وزیراعظم کمزوری کی بات کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے گوزی مارو مجھے مارو دلیتوں کو مت مارو اخلاف کا فریضہ کی ہے ہندوستان کے دستور کا تخاضہ مطالب آئی ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی دلیت کو مارے گا تو میں اس کو جیل میں ڈالوں گا اگر کوئی مسلمان کو مارے گا تو اس کو میں جیل میں ڈالوں گا یہ ہندوستان کے وزیراعظم کوئی زبان میں بولنا چاہیے تھا مگر ہندوستان کی وزیراعظم نے کہا کہ دولی مارنا ہے تو مجھے مارو مارنا ہے لٹ مارنا ہے تو مجھے مارو مستر پرے منسٹر آپ ہندوستان کے وزیراعظم ہیں ہم آپ کے مقالف ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی باقی رہی مقالفت کرتے رہیں گے مگر آپ وزیراعظم ہندوستان کے تمام کے آپ صرف سنگ پریوار کے وزیر اعظم نہیں ہیں آپ دلیتوں کے بھی وزیر اعظم ہیں آپ مسلمانوں کے بھی وزیر اعظم ہیں آپ عیسائیوں کے بھی وزیر اعظم ہیں آپ ٹرائبل کے بھی وزیر اعظم ہیں آپ ہر ہندوستانی کے وزیر اعظم ہیں تو آپ کی زبان سے الفاظ کیوں نہیں نکلے امبار کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میسٹر رویسی ہندوستان کے وزیر اعظم نے صرف دلیتوں کے بارے میں کہا آپ اس پر کیا تفسرہ کریں گے میں نے کہا پارلیمنٹ میں جب دحس ہوگی اس کا جواب دوں گا پارلیمنٹ میں دحس ہوئی تو میں نے اندوستان کے وزیر آزم کی اس تخریق کا فیر مقدم کیا ویلکم کیا میں نے کہا کہ I thank the prime minister for saying that the link should not be harmed اور وہاں پر کانگریس کے لوگوں نے کہا کیوں نہیں کہا مسلمان کا نام تو نہیں یہ میں نے کہا مزیر آزم نے اچھا کان کیا ہمارا نام نہیں لیا بہت اچھا کان کیا ہم نے احسان کیا نام نہیں لے کر تو دمان لوگ بی جے پی والے میرے طرف دیکھ رہے تھے تاجب کر رہے تھے کیا بھولتا ہے میں نے کہا ہم پر احسان کیا آپ نے میں نے کہا کیا احسان کیسا بتاؤں میں آپ کو وہ احسان یہ کیا کہ سندھ پریبار کے لوگ ان کی آئیڈیالوجی ہندو نیشنلزم کی ہے اور ہندو نیشنلزم میں مسلمان نہیں آتا ہندو نیشنلزم میں مسلمان نہیں آتا تو میں نے کہا آپ نے بڑا احسان کیا ہم کو ہم توحید پرست ہیں ہم شرک نہیں کر سکتے اور ہم آپ کے نیشنلزم میں نہیں آسکتے یہ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا میں اس کا ویلکم کرتا ہوں اور پھر میں نے ہندوستان کی پارنیمنٹ میں آپ تمام کی طرف سے دعا دیا کہ ہندوستان کا مسلمان صرف نیشنلزم ہے اس کا ہے ہم کوئی ہندو مسلم نیشنلزم نہیں گولتے ہم صرف نیشنلزم پر بروسہ کرتے ہیں اور ہندوستان کا مسلمان یہ نیشنلزم اس کا ایک بہت بہت سجونگ میں ایک بلدر ہے اور اگر کوئی ہم کو کمزور کر رہی کوشش کرے گا تو ہم کو کمزور نہیں کر رہا ہے بلکہ ملک کے قومیت کو کمزور کر رہا ہے ہر جگہ پر آپ دیکھتے جائیے کہ ایک ایک بیان ایک ایک بات ہوتی ہے آر ایس ایس کے سرسنگ جعلق بولتے ہیں بچے پیدا کرو آگرہ میں تخریر کر رہے تھے موہن بھگوت نے کہا کہ کس نے روکا آپ کو بچے پیدا کرنے کے لئے وہاں پر ہماری ہندو بھائی بہت بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا اور بچے پیدا کرو ٹی وی کے لوگوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کیا جواب دیں گے اس کا میں نے کہا انہوں خوش شادی نہیں کر رہے دوسروں کو چون بچے پیدا کرو پہلے انہوں شادی کرنا پرائی ملسٹر کو بچے نہیں ہیں ان کا پرسنل دیسیزن رسپیکٹ کرتے ہیں اگر ان کے بات بول رہے ہیں ان کے بات بول رہے ہیں ان کے سپیریچول ماسٹر بول رہے ہیں تو پھر بول نہ پڑھے گا آپ ہم کو بول رہے ہیں کون رو کے آپ کو بچے پیدا کرو آپ پہلے پیدا کرو آپ کو معلوم ہوتا ہم تو ایک ہی کر کے کتنا پڑھے چھانے ہوگے جب وہ ڈاڑی وائٹ ہو گئی ہوگا یا کرتے کراتے کچھ بھی نہیں خاری خاکی پائن پہن دیں صبح اٹھے کی لٹھ بھیناتے ہیں اسی سال چٹی پہننے کے بعد بچے کو خیال ہے بڑا ہو گیا تو پائن پہننا شروع کریں ہر جگہ پر سے یہی بات کریں گے ایسا کر دینا ہمارے خلاف ہندوستان کے شکل ارزم کے خلاف کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں لو پندرہ لاکھ جس کا وعدہ مستر موڈی نے کیا تھا پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ دوں گا میں پندرہ لاکھ جا کے ٹھوٹی کوڑی ہمارے اکاؤنٹ میں لیں یہ ایک پیسہ نہیں ہے ہمارے اکاؤنٹ میں خالی پرائی منسٹر اکاؤنٹ کھلا دیئے پرائی منسٹر دھن جل یوزنم اکاؤنٹ کھولو کول اکاؤنٹ کھولیں دیکھیں تو اس میں پیسے نہیں لے رہے ہی سو روپے اس میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بینک بینڈر نے کہا رہے کہ اس تو ڈال دے پیسے اس میں تو غریب نے کہا ایلے خیرات دے رہو تو یہ تو دیر سو روپے ڈال وہ دیر سو روپے پڑ گئے تو پرائی منسٹر بولے دین سو کار سو کار روپے آگئے آپ کے پیسے کہاں ہے یہ تو میرا پیسہ ہے تو پندرہ لاکھ بھی نہیں آئے پندرہ لاکھ کی در گئے اب پندرہ لاکھ کی بات نہیں ہوتی نوزیوانوں سے بی جی پی نے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال دیر کور نوکریاں دیں گے لیبر منسٹری کے سٹیٹسٹک بتا رہے ہیں کہ دیر کور دور کی بات پندرہ لاکھ نوکریاں سٹھ ملی ہیں ہر سال غریبوں کو آج ہندوستان کی آبادی میں 65 تیسد نوجوان ہیں یعنی 65 تیسد ہماری آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے یہ بہت بڑا پاپولیشن ڈیویڈنڈ ہمارے پاس ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرتے میرے عزیز دوستو اور گزرگو ایک عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں مگر ہم کو ان فرقہ پر استعافتوں سے مقابلہ کرنا ہے جمعوری طریقے سے کرنا ہے اور اپنے دلیت بھائیوں کو اپنے سکولر بھائیوں کو ساتھ لے کر کرنا اور جب تک ہم متحد ہو کر مقابلہ نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے آپ ہر جگہ جا کر دیکھ لیئے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی کم ہو رہی ہے چودہ فرسنٹ کی ہماری آبادی سترہ کور مسلمان ہیں اور ہندوستانی کی لوگ سباہ میں افسد تیویس ہیں کمال لاجو کی اسمبلی میں صرف چھے جیت کر آتے ہیں ہر اسمبلی میں ہمارا نمبر کھٹا جا رہا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اور جب آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بولا جاتا ہے کہ امہ ہے امہ دیکھ لیں گے اگر کرونا دی ہے تو بولیں گے تلائبر دیکھ لیں گے ارے آخر کون دیکھے گا ہمارے مسائل کو ہم کہاں جائیں گے ہماری آواز کی ضرورت ہے منل ستحاد المسلمین آپ سے کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کی آواز بھی ہم آواز ملا کر بولیں گے ہماری آواز پر کسی امہ کی مہر نہیں ہوگی یا کسی تلائبر کی مہر نہیں ہوگی ہماری آواز کو کوئی نہیں روک سکتا ہماری زبانوں پر کوئی روک نوک تام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا فریڈم او ایکسپریشن ہے یہ میرا فریڈم او ایکسپریشن ہے اور ہندوستان کا کانسٹیوشن مجھے اس بات اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی آواز کو رکھوں بتاؤ آج میں اس وقت بھی جب وقیل الیکشن لڑ رہے تھے وانیم باڑی سے تو میں وانیم باڑی کی عوام سے بھی کہہ رہا تھا کہ ٹامل نادو کے اسمبلی کے درو دیوار ترس رہے ہیں ترس رہے ہیں وہ درو دیوار یہ بے تاب اور بے چین ہے سننے کے لیے کہ کاس کوئی ٹامل نادو کے اسمبلی میں آ کر وہاں پر وانیم باڑی کے وہ لیڈر کا کاروبار ڈینریز کے مسائل کی بات کر سکے کہ آج کوئی آ کر ہمارے اردو سکولوں کے بارے میں بات کر سکے تین سو اردو سکول میں سے دو سو بن ہو گئے آج سو سکول ہیں تو ٹیچروں کا پوائنٹ نہیں کیا جاتا بتائیے کون اٹھائے گا یہ مسائل کون اٹھائے گا یہ مسائل اور ہمارا حال یہ کر کے رکھئے کہ رمضان آیا تو ایک افتار کی پاکی گرویجن پاکی اس کر دیتے ہیں ایک افتار کی دعوت کر دیتے ہیں ایک مسلمان کے بازو بیٹھ جاتے ہیں توپی پہن کر بازو بیٹھ جاتے ہیں اٹھائے گرویجن دیکھ کے بولتا کہ بھائے روزے سے میں ہوں یا انہیں ہیں میں سولہ گھنٹے سے پانی نہیں کیا میں سولہ گھنٹے کال کیا کیونکہ میری شریعت کا حکم ہے یہ ہمارے افتار کی دعوتوں کو بھی اب نہیں سوڑ رہے افتار کی دعوت میں بھی آ جاتے ہیں مجھے ہمارے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ بکریز میں بھی ایک بہت بڑے یہاں کے پولیٹیشن ہے انہوں بکریز میں بکریز نبا کرتے سنا انہوں گوش پاڑتے ہیں میرے بھائی یہ ہم کو تمہارے کٹے وی گوشت یا تمہارے پاس کٹے وی بکنے کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے خجور کے مہتاز نہیں ہیں ہم کو انصاف چاہیے ہم کو عزت چاہیے ہمارے مسائل کو حل کروا ہمارے مسائل کو کوئی حل نہیں کرتا اور صرف ہم کو چاکلٹ دے کر یا چاکلٹ دے کر یا پھر جو ٹاپی دے کر ہم کو بھلا دیا جاتا ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس کا ذکر ابھی یہاں پر کیا گیا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ اونٹ کی خربانی نہیں پیسکتے ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں مگر میں امہ سے ایک ہی بات کرنا چاہاں جلی کٹو کا فیصلہ آیا جلی کٹو کا فیصلہ آیا تو امہ نے بولا سپریم کورٹ تو ہم بھی امہ سے بول گئے امہ سپریم کورٹ جاؤنا جلی کٹو کے لیے سپریم کورٹ ہے تو کیا ہونٹ کے اوپر سپریم کورٹ نہیں جا سکتے انپری مارڈل کے اوپر جائیے آپ جلی کٹو کے لیے آپ نے پرسرائز کیا تھا موڈی گورنمنٹ کو کہ لاز کو بدلو آپ بولیے ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ زبا کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ زبا کرنے کی جگہ مہیا کریے مہیا کر کے جا کر ہائی کورٹ کو پیٹیشن دیجئے کہ ہم نے جگہ کو بنا دیا ہے مگر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی میرے بھائی میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہر جگہ پر یہی حال منا ہوا ہے جیلوں میں کتنے سال سے ہمارے لوگ ہیں جیٹنیز آپ کو معلوم ڈاون ناڈو کے جیلوں میں مسلمان جیٹنیز فائیو ہرنٹ ایٹی ہیں انڈر ٹرائل کتنے ہیں انڈر ٹرائل ہم انڈر ٹرائل کے جیلوں میں مسلمان قریب بارہ تیرہ پرسنٹ سپریم کورٹ نے کہا انڈر ٹرائل کو چھوڑو مگر کوئی چھوڑنے کی بات نہیں کرتے اور جب ہم وکیل دینے کی بات کرتے ہیں تو سنگ پلیوار والے فلقہ پر زہن رکھنے والے بولتے کہ ایسا ہو دن ہو ایسی ٹروریزم کی اور ٹرریس کی مدد کر رہا ہے وکیل دے کر بتائیے آپ کہ ہم جیلوں میں کتنے سال سے سڑ رہے کیوں نہیں چھوڑتے آپ آپ انڈرائی کی سال گراہ پر چھوڑیے انڈیار کی سال گراہ پر چھوڑیے ارے ہمارے لوگوں کو چھوڑو نہ دین سے ان کے بھی گھر میں ان کے بچے قرب رہے ہیں ان کی ماں قرب رہی ہے اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے اس کی بیوی بیوہ بن چکی ہے اپنے شہر کو نہیں دیکھ کر کہ ہمارے جذبات نہیں ہیں کہ ہمارے خوشیاں آپ کے لیے بھی مانے نہیں رکھتے آخر کب تک ہم گھڑ گھڑ کے زندگی گزاریں گے یاد اکھو درنا اور گھڑ 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 زندگی نہیں گزارنا ہے یہ جمہوریت ہے اپنی آواز کو کھانا پڑے گا اپنی زبان کو کھولنا پڑے گا اور کب تک آپ اپنی زبان اور اپنی آواز کو نہیں اٹھائیں گے دنیا ہماری بات کو نہیں سنے گی جب ہم اپنی آواز کو اٹھائیں گے اپنی بات کو رکھیں گے اپنے مسائل کو رکھیں گے اور جمہوریت ہم گو اس بات اجازت کے لیے یہ کام منل ستحاد المسلمین کرتی آ رہی ہے یہ کام آپ کو اور ہم کو کرنا ہے میرے بھائیوں آپ بتائیے کہ جب ہم میں نے کہا کہ جو بچے پکڑے گئے تہتر آباد آئیسز کے کیس میں میں تو آئیسز کو کہ بارے میں دو سال سے کہہ رہا ہوں بھائی سال سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے یہ آئیسز شیطان کی عوضات ہے مگر وہ بچے پکڑے گئے ان کے گھر والے میرے پافیس کو آ کر بولے کہ ہمارا بچہ ایسا نہیں کرا میں نے کہا ٹھیک ہے اب تو کیس بک ہو گیا دیل میں ہے آپ وقیل کو کھڑا کرو رپورٹ انصاف کرے گا تو دو افراد خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقیل نہیں کر سکتے آپ کرئے میں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس وقیل سل ہے اور فوراں پورے ٹی وی چھلنوں پر ایک تو خان مد گیا رات کے نو بچتے کی میرا نام شروع کر دیئے میں نے کہا چلو اچھا ہے میرا نام دے رہے ہیں ان کی زبان پر میرا نام تو آ گیا اور وہ دیکھے دیکھو یہ ایسا کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کا سب سے پہلا کررزم کا واقعہ کون سا تھا ہندوستان کا سب سے پہلا کررزم کا واقعہ مہاتمہ گانڈی کا فتل تھا مہاتمہ گانڈی کو آنازات کے لگوں نے مہاتمہ گانڈی پر گوئیاں چلائی ناتورام گوڑ سے نے مہاتمہ گانڈی کو نمستے کر کے اپنے ہاتھ سے ریوالڈر سے گوئیاں چلائی اور جب گوڑ سے پکڑا گیا تھا تو لوگ اس کو پکڑے اور پکڑ کر کیا دیکھا اس کو لوگ کپڑے در کپڑے اس کے کپڑے پھٹ گئی تھے ناتورام گوڑ سے کے تو کیا دیکھا جو ختمہ کرا کر آیا تھا ناتورام گوڑ سے مہاتمہ گانڈی کو جان سے مارنے سے پہلے ختمہ کرا کر آیا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب میں گولی مار دوں گا تو لوگ مجھے جان سے مار دیں گے اور جان سے مارنے کے بعد جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ تو ختمہ کرا ہوا ہے مسلمان ہوگا تو پورے دستان مسلمانوں کے طلاف ایک آواز اٹھے گی جانے جائیں یہ اللہ کا قرم ہوا کہ ناتورام گوڑ سے زندہ پکڑا گیا زندہ پکڑا گیا اور جب ناتورام گوڑ سے کے ساتھ ساور کر وہ پکڑا گیا تھا تو کس نے ان تمام کے لیے وکیل کا انتظام کیا کس نے کیا شامہ پرساد مکردی جو کیبینٹ کے منسٹر سے انہوں نے جندہ کیا لوگوں سے پیسہ لیا دیسنس کمیٹی کا اور کہا کہ مہاتمہ گانی کے خاتلوں کا حیثہ کرنا ہے کوٹ میں میں پوچھنا چاہتا ہوں سن پریوار سے کہ جب تم ریسی کے اوپر انیاں اٹھاتے کہ تم نے وکیل کے انیاں میں تو وکیل جس لیے دیا کہ اگر وہ ان کے خلاف ایویڈنس ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے اور وکیل باللہ ہندوستان کی دستور پر فنڈیمنٹل رائٹ ہے کوئی نہیں چھین سکتا فنڈیمنٹل رائٹ کس ہندوستانی سے میرا سوال ان لوگوں سے کہ کیسے شامہ پرساد مکردی نے مہاتمہ گانی کے خاتلوں کے لیے پیسے مولیات اس کا ذکر سردار پٹے لے اپنے قداب میں کیا اپنے خطوں میں کیا اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے اور جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو خاموس ہو جاتے ہیں اور بولتے دیکھو یہ بھرکاو باشن دے رہا ہے نظیم ارے بھائی اگر حقیقت کو بیان کرنا سچائی کو بیان کرنا تو تم تیار ہو جاؤ جب تک زندگی وفا کرے گی اصل دین اویس اسی طرح کی بھرکاو باشن کرتا رہے گا کیونکہ یہ بھرکاو باشن نہیں حقیقت کو بیان کرنا ہوں اور آج آپ کو دنیا کے سامن میں بتانا پڑے گا میری آپ سے گزار دیس ہے کہ یہاں پر بہت سے مسائل ہیں کھلے کی مسجد بند پڑی ہے تو نہیں کھلا کے جاتی کھلے کی مسجد کو کھلا آئیے نہ آپ جب دیگر مذاہیب کے لوگوں کو ان کی وادت گا کھلی لیے تو ہم کو نہیں دیا جاتا اس اولت خالی وہ ہی بند کر رکھ دیں گے ریزرویشن کی نو پرسن کرو آپ تو نہیں کرتے مسلمان کو انزرویشن کیوں نہیں دیتے بڑھائیے 3.5 سے بڑھائیے ہمارے بچے نوکی چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آج آپ میں دیکھا ہوگا کہ اگمار میں آج آیا گل بھی آیا کہ مولد صدی محمد سینل تو ایسی تم سوال کر رہا اگر تم درگاؤ میں خوشیاں منا رہے ہو ارے میں اپنی بچوں کو میڈیکل کالیب میں بڑھانا چاہتا ہوں کیا تم دوگے مجھے میڈیکل کالیب میں اپنی بچوں کو اس پی بانانا چاہ رہا ہوں کیا تم مجھے دوگے اس پی کا موقع میں اپنی بچیوں کو کالیکٹر بانانا چاہتا ہوں کیا تم مجھے موقع دوگے کیا تم میری بچوں کے سکول دوگے ارے تم درگاؤں میں جارے ارے کہ دیکھو خوشی بنا رہے کہ کانسٹیوشن نے کیا ارے وہ ہی کانسٹیوشن کا تم حوالہ دے رہا ہوں میرے مسلم بچیوں کو میری ماں کو میری بیٹیوں کو ڈاکٹر بننا ہے انگینر بننا ہے کالیکٹر بننا ہے اس بی بننا ہے بتاؤ کیا تم وہ موقع فرائم کروگے دو مجھے موقع ہو مگر نہیں بات کریں گے درگا میں جانے کا موقع ملا تو اپنی بڑی درگا میں جارے درگا میں جاؤ جان جاتے جاؤ مگر ہماری طرف کی راہوں کو ہم بار کرنے کے بجائے آپ اس میں چنہ دار رہے اور اگر ہماری مسلم خواتین سے محبت ہے تو پھر زکیہ جعفری سے محبت تو نہیں کرتے زکیہ جعفری کے لگ رہی ہے احسان جعفری کے خاطروں کو سزا دلانے کے لیے اس پر انصاف کب ملے گا اس کی تو کوئی بات نہیں کرتے مہر سر پی چینل پر ایک مخائی پور کا فیصل آگیا ہے میرے بھائی یہ تمہاری منافقت ہے کہ تم ہم کو مقبوط دیکھنا نہیں چاہے تم ہم کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہے تم ہم کو اس دی کے طور پر دیکھنا نہیں چاہے تم ہم کو ایک طاقت اور خون کی طرح نہیں دیکھنا چاہے اور اسی طرح مسائل میں الجاتے رہیں گے ہم کو یہی کہتے رہیں گے ایسا کریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات ہے میں اس لیے آپ کے سامنے کرنا ہوں کہ آپ لوگ پہچان ان لوگوں کو